بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کو ہم شوشل انزائیٹی ڈیس آرڈر یا شوشل فوبیا کہتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں اس ڈیس آرڈر کے بارے میں اس کی علامات کے بارے میں باتیں کریں گے یہ ڈیس آرڈر کیوں ہوتا ہے اور کیا کچھ ایسے طریقے ہیں جس سے اس ڈیس آرڈر کو ہونے سے یا بڑھنے سے رکا جا سکتا ہے اس حوالے سے باتیں ہوں گی اور نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہیں وہ ہم اس کے علاج کی حوالے سے باتیں آپ کو وہ بتائیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ شوشل انزائیٹی ڈیس آرڈر کیا ہوتی ہے دیکھئے اگر ہم لوگوں کو کہیں پہ کوئی تقریر کرنی پڑے یا کوئی میٹنگ ہے یا کوئی کلاس ہے وہاں پر پریزنٹیشن دینی پڑے تو تقریبا ہم میں سے ہر بندہ ہی تھوڑا بہت نروس ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ چیز نئی ہے اور لوگوں کے سامنے دینی ہے تو تھوڑی بہت نروسنس تو ہر انسان کو ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو ان سچویشنز میں ضرورت سے زیادہ پیچینی اور خبرہ ہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ شدید خوف کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے انسان جو ہے وہ اس بارے میں بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتا ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی نیگٹیو قسم کی ججمنٹس پاس کریں گے اور یہ کہ اس کنڈیشن میں وہ بہت زیادہ ایمبیرس فیل جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ جو خوف ہے اور یہ جو قبرہت ہے کہ مجھے ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یہ انسان کو پھر مختلف صورتحالوں سے گریز کروانا شروع کر دیتی ہے انسان جو ہے وہ آوائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے مختلف طرح کی شوشل کیادرنگز کو اور ایسی تمام چیزیں جہاں لوگوں کا سامنا ہو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس سے زندگی انسان کی بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کے ریلیشنشپ بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انسان دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اسی طرح سے انسان جو کام کرتا تھا ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی آفس میں کام کرتا ہے وہاں پر میٹنگز وغیرہ اور ان میں پریزنٹیشنز تو اس میں بھی ظاہرہ کے رکاوٹ آتی ہے سکول کے کام میں رکاوٹ آتی ہے اور اس طرح سے زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے یہ جو بیماری ہے اس کی شرعہ آبادی میں تقریباً بارہ فیصد ہے یعنی ہر سو میں سے بارہ فیصد لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور مردوں اور عورتوں میں اس کی جو عمومی شرعہ ہے وہ تقریباً برابر مانی جاتی ہے بسیکلی اس بیماری کی جو علامات ہیں بڑی بڑی ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ جس میں جذباتی طور پر انسان کیا کیا چیزیں فیل کرتا ہے وہ آ جاتی ہیں اور رویے کے اندر تبدیلیاں اور دوسری جسمانی علامات کہ اس کیفیت میں جسمانی طور پر انسان کیا کیا فیل کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں جذبات اور رویوں کے اندر تبدیلیاں کیا کیا آتی ہیں اس بیماری میں تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تمام کنڈیشن جس میں آپ کو لگے کہ یار یہاں پر میرے بارے میں لوگ نیگٹیولی مجھے جج کریں گے میرے بارے میں کوئی منفی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کنڈیشن میں خوف محسوس کرنا اس کے علاوہ اس بات کی بہت زیادہ ٹینشن رہنا کہ کہیں میری بیستی نہ ہو جائے اور مجھے کہیں شوشل کنڈیشن میں کوئی زلط کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے لوگوں سے خاص طور پر جو وہ لوگ جو اجنبی ہیں جن سے آپ پہلی دفعہ زندگی میں ملتے ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ خوف محسوس کرنا اور یہ خوف کہ میں جب بیچینی اور خبرات ہوگی تو لوگ فیل کر لیں گے دیکھ لیں گے کہ یار یہ بندہ خبر آ رہا ہے بہت زیادہ اور پھر یہ بھی کہ جب اس خبرات کی صورت میں میرے مجسمانی علامتیں آئیں گی تو اس کو دیکھ کے بھی لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اس سے میری بیستی ہوگی تو یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے روئیے میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان تمام سچویشن جس میں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے یا لوگوں سے بات کرنی پڑے اس کو آپ آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سچویشن سے جانے سے پہلے ہی بیچینی اور کبرات ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کو یہ ٹاسک کیا گیا ہے کل آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے تو کل ابھی پریزنٹیشن کی نوبت نہیں آئی ایک دن پہلے سے ہی آپ میں بیچینی، کبرہات، پریشانی یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہونا اسی طرح سے جب آپ وہ کام کر رہے ہوں جس میں آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے درمیان بھی بھار بھار آپ سکوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ لفظ ٹھیک بول رہا ہوں میرے فیشل ایکسپریشن ٹھیک ہے یا نہیں میں کہیں بیچین تو نہیں ہو رہا اس طرح سے اپنی پرفارمنس کو بار بار آپ انیلائز کرتے ہیں اور اس ایونٹ کے بعد بھی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر صحیح بھولا تھا یا نہیں کوئی غلط چیز تو نہیں میں بول گیا وغیرہ وغیرہ تو بہت زیادہ اس کے اندر رہتے ہیں اور آپ کی بہت بوری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یعنی سب کچھ برا ہوگا یعنی لوگوں نے میرے اوپر بہت زیادہ ہسے ہوں گے یا لوگ میرے پر بہت زیادہ ہسیں گے اور میرے بارے میں منفی رائے دیں گے اس طرح کی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں انسان کو شوشل گیدرنگز کے اندر اور جہاں وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو تو یہ اس کی وہ علامات ہیں بچوں کے اندر کیونکہ بچے کلیرلی اپنی علامات کو بتا نہیں پاتے تو ان کے اندر یہ جو علامتیں ہیں یا ایسی آتی ہیں کہ ان کا بہت زیادہ رونا دھونا شروع کر دینا یا پھر جسے ہم کہتے ہیں بیہیوئر ٹینٹرم تھرو کرنا یعنی بہت زیادہ چیخنا چلانا غصہ کرنا اس طرح سے شروع کر دینا یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بلکل چمٹ جانا یہ کنڈیشن بچے فیس کر سکتے ہیں جب وہ اس طرح کی کوئی اجنبی لوگوں سے ملنے کا ان کو اتفاق ہو یا اس طرح کی کنڈیشنز ہو اچھا اس کے علاوہ جو جسمانی علامتیں آتی ہیں وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیچینی اور گھبرات میں دل کی دھڑکن تیز ہونا دل کی دھڑکن کا تیز محسوس ہونا اور سانس کے اندر جو ہے وہ تنگی محسوس ہونا جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہونا اور جیسے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے انسان کا ایسے فیل ہونا اور شوشل فوبیا میں کچھ اور خاص قسم کی جسمانی علامات بھی انسان فیل کر سکتا ہے اور ایسا خوف بھی محسوس کر سکتا ہے جیسے ابھی مجھے واش روم جانا پڑے گا یا مجھے وارمٹنگ آ جائے گی یہ علامات بھی انسان فیل کر سکتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ جسمانی علامات ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جو آوائیڈنس کی علامت ہے کہ انسان آئی کانٹیکٹ نہیں دے گا اگر لوگوں سے بات کر رہا ہے تو آئی کانٹیکٹ لوگوں کو نہیں دے گا اور انڈریکٹ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ ایسی مثال کے طور پر اگر سٹوڈنٹ ہے تو وہ فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا بیک سیٹ پہ بیٹھے گا تاکہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکوں اور آوائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گا ان تمام سچویشنز میں جس میں لوگوں کی توجہ بندے پہ مبزول ہو سکتی ہے جس طرح پارٹیز ہو گئیں یا کوئی ایسے موقع جہاں آپ کو پریزنٹیشنز دینی ہوں سپیچز دینی ہوں ان مواقع کو آوائیڈ کرنا یا اور اس طرح کی مختلف سماجی سرگرمیوں کو آوائیڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ تو سارا جو ہے وہ اس کے سمٹمز میں آ گیا اب اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں کیوں آخر ہوتا ہے یہ ڈس آرڈر تو اس کے بارے میں یاد رکھئے کہ جب بھی ہم نفسیاتی مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کی تین طرح کی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجوہات ہوتی ہیں جن کو بائیولوجیکل کہتے ہیں اور دوسری سائیکولوجیکل اور تیسری شوشل وجوہات بائیولوجیکل سے مراد کیا ہے کہ برین کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ بہت زیادہ بے چینی اور خبرہات محسوس کرتا ہے اور یہ تبدیلیاں بالخصوص برین کے ان ایریاز میں جس میں ایمگڈلا انسولا اور اس کے علاوہ ہپو کیمپس یہ ایریاز شامل ہیں ان کے اندر کچھ کیمیکلز کی تبدیلیاں ایسی آتی ہیں جن سے انسان بلا وجہ بہت زیادہ خبرہات محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرا جو بائیولوجیکل فیکٹر جو کہ اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے کہ فیملی میں یہ مرض چلنا یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی فیملی میں خاندان میں پیرنٹس کو یا دوسری لوگوں کو یہ مرض رہا ہو ان میں اس مرض کے ہونے کا رسک چار گناہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ بائیولوجیکل پیلو ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سائیکلوجیکل سائیکلوجیکل میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کچھ منفی سوچ کے پیلو ہیں جو کہ شروع سے چل رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی سٹیج پہ آکے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ اس ڈیسورڈر کا روح احتیار کر لیتے ہیں اس میں جو سب سے کامن سوچنے کا ایک غلط انداز ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو جو خوف ہے کہ میں توجہ کا مرکز اگر لوگوں کا ہوں گا تو لوگ میرے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کریں گے میرے بارے میں کوئی بری رائے دیں گے میری پرفارمنس کے بارے میں تو یہ بڑا کامن ہے اس کے علاوہ یہ چیز ان کی بہت کامن ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں بہت زیادہ ایکسیسیولی ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر میری پرفارمنس ایسی 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 نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں فیلئر ہوں اور جو ہے میں نے اچھا پرفارمنس نہیں کیا اسی طرح سے یہ چیز کہ ہر وقت اپنی پرفارمنس کو انلائز کرتے رہنا کہ میں نے یہ بات کی تھی تو میں ٹھیک طرح سے بول پایا تھا کہ نہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی یہ چیز بھی ان میں پائی جاتی ہے تو یہ کچھ سائیکلوجیکل لیول پہ ان کی سوچ میں پرابلمس چال رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹیمپرامنٹ ٹیمپرامنٹ کا مطلب ہے کہ بندے کا مزاج شروع سے کیسا تھا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کا مزاج بہت ساتھ شرمیلہ ہوتا ہے یا وہ شروع سے گریز کرنے کے عادی ہوتے ہیں اجنبی لوگوں سے اور صورتحال سے بہت زیادہ ان میں اس ڈیس آرڈر کے ہونے کا رسک پڑ جاتا ہے تو یہ بھی ایک سائیکلوجیکل پیلو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جو شوشل یعنی سماجی وجوہات ہو سکتی ہیں اس ڈیس آرڈر کے ہونے کی ان کے اندر کیا کیا شامل ہیں سب سے پہلا کہ یہ لرنڈ بیہیوئر ہو سکتا ہے یعنی کبھی آپ کو کوئی ایسا برا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ جس میں آپ کا مزاہ اڑا ہو یا لوگوں نے آپ کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کی ہو تو اس وقت اس کے بعد پھر آپ میں شوشل انزائیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ ان سچویشنز میں سے پھر آپ گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پیرنٹس میں یہ چیز تھی تو اکثر بچے اپنے پیرنٹس کا بیچینی گھبرہات کا بیہیوئر دیکھ کے بھی اس ڈیس آرڈر کا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ خود بھی شکار ہونا شروع ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو پیرنٹس بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں ہمارے نظر کے سامنے رہیں وغیرہ تو ان بچوں میں بھی بیچینی اور گھبرہات کے امراض جس میں یہ مرض بھی شامل ہے اس کا خطرہ پڑ جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ پرسنل کوئی ڈیفیکٹ ایسا ہو میرے ایک پیشنٹ تھے جن کو ایکنی کا پرابلم تھا تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر پھر یہ ڈیس آرڈر ڈیویلپ ہو گیا کہ انہوں نے اس سوچ سے کہ میں میرے کیونکہ ڈیفیکٹ ہے تو شاید لوگ میرے بارے میں منفی رائے قائم کریں گے تو اس چیز کی وجہ سے بھی وہ شوشل انزائیٹی ڈیس آرڈر کا شکار بندہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے کوئی ایسی جاب یا ایسی ایسی جو ہے وہ کام آ جاتا ہے جس میں شوشل جو ڈیمانڈ ہے یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پرفارم کرنے کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس میں بھی یہ ڈیس آرڈر جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے بندے میں تو یہ اس کی جو ہے کچھ امپورٹنٹ وجوہات ہیں اور شوشل انزائیٹی ڈیس آرڈر کہنے کو تو ایک بیچینی اور گھبرات کا ایک مرض ہے لیکن اس کے بہت ساری پیچیدیاں ہو سکتی ہیں انسان کا کانفیڈنس شیٹر ہو سکتا ہے انسان کے ریلیشن شیپ کام کرنے کی صلاحیت آگے بڑھنے کی زندگی میں صلاحیت یہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کچھ نشاور چیزوں کا استعمال پر لگ جاتے ہیں جیسے مغربی ممالک میں الکوحل کا استعمال بڑھ جاتا ہے کہ اپنے اس پیچینی گھبرات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک میں بہت سارے سٹوڈنٹس اور لوگ سکون کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی طرح سے اس کیفیت کا شکار ہو کر لوگ اکثر ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ لوگ سوسائیڈ کی حد تک چلے گئے اس ڈیس آرڈر کی وجہ سے تو یہ جو ہیں یہ ساری کامپلیکیشنز ہیں جو اس ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اس ڈیس آرڈر کے ہونے سے اور بالخصوص ڈیس آرڈر کو بڑھنے سے رکا جا سکتا ہے اس میں جو سرے فیرس چیز ہے وہ تو یہ ہے اگر آپ کو یہ مسئلے محسوس ہونا شروع ہوں تو آپ دیر نہیں کرنی آپ نے جلدی ہیلپ لینی ہے منٹل ہیلپ پروفیشنل سے سائیک آئٹرس سے کیونکہ جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں گے اتنا زیادہ جلدی اور اتنی زیادہ دیر پر ریکاوری جو ہے اس میں ہو سکتی ہے تو ایک تو یہ کہے دیر نہ کریں ہیلپ لینے میں دوسری بات یہ کہ ایک اچھی روٹین یہ ہے کہ اپنی ایک ڈائری جو ہے اس میں لکھتے رہیں جس میں وہ سچوئیشن جو آپ کو سٹریس فل لگتی ہیں وہ بھی آپ منشن کرتے رہیں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے رہیں کہ اس سچوئیشن میں کیا کیا چیزیں کرنے سے آپ کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو اس سے بھی انسان کو اپنی جو سٹریس سے کوپ کرنے کی سٹریٹیجیز ہیں ان کو وہ بتدریج بہتر سے بہتر بنانے کے اندر ہیلپ ہو سکتی ہے اسی طرح سے جو نشے کی استعمال سے لازمی بچیں کیونکہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس کو خراب کرنے کا موجب بنے گا یا سکونہ وردوائیوں کا استعمال اس سے بھی بچنا چاہئے اور ایک اور بات پڑی امپورٹنٹ کہ آوائیڈنس جو ہے یعنی جتنا آپ گریز کریں گے سچویشن سے کہ میں سامنا نہ کروں لوگوں کے پاس نہ جاؤں اتنا زیادہ یہ مسئلہ کم ہونے کی بجائے پڑے گا تو بیسیکلی میرا جو اگر آپ میسیج کہنا چاہیں تو میسیج میرا یہ ہوگا کہ اگر یہ علامات آپ محسوس کریں تو آپ ایز ارلی ایز پاسیبل اپنے سائیکائٹر سے بات کریں تاکہ اس کا بہت اچھا علاج ہو سکے اور اس مسئلے سے جو ہے نا وہ آپ پوری طرح سے نکل آئیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی باتیں آپ سے شیئر کروں گا اور تب تک کیلئے اجازت دیجئے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی جو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کو نئی نئی جو ہے وہ ٹاپکس کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں بہت شکریہ